اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد دسیر الدین خادری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیموسیٹی اوڈو نیوز اسلام علیکم ناظرین فیموسیٹی اوڈو نیوز چینل میں آپ کا استقبال ہے زلہ میدک کے حلق اسمبلی نرساپور کے علاقے شیوان پیٹ میں واقعہ مسلم خبرستان میں شدید بارش کی وجہ سے خبرستان طلاب میں تبدیل ہو گیا اور پورے خبریں ڈوک چکی ہے مخامی مسلمانوں نے فیموسیٹی اوڈو نیوز کے نمائندے کو بتایا کہ تین سال پہلے مسلم خبرستان کی بانڈری وال کے لیے مخامی ایمیلے مدن رڈی نے دس لاکھ روپے منظور کیے تھے اور آدھا کام کتدار نے اسے چھوڑ دیا اور یہ خبرستان آٹھ اکر چار گنٹے پر مستقبل ہے یہ خبرستان کی حصار بندی کی نہ ہونے کی وجہ سے غیر سمادی اناثر پر گرامیاں اروض پر ہیں اور مخامی افراد خبرستان کے اندر کچھڑا ڈال کر خبروں کی بے غرمتی کر رہے ہیں اور پورا کنڈی میں تبدیل کر دیا گیا ہے شیون پیٹ کے مخامی مسلمانوں نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا چالیس سالہ خدیم خبرستان ہے جہاں شیون پیٹ کے مختلف علاقوں سے مسلمانوں کی میتوں کی تطفیر عمل میں لائے جاتی ہے مخامی مسلمانوں نے وغبوٹ کے چیئرمن مسیح اللہ خان سے اپیل کی کہ وہ فوری اس جانب توجہ لیتے ہوئے مسلم خبرستان کی اثار بدنی کرے تازہ ترین خبرے کے لئے دیکھتے رہے ہیں فیمس سٹی اردو نیوز چینل سٹی اردو نیوز چینل سٹی اردو نیوز چینل